بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ٹو تیڈے ہی آر گوئنگ ٹو سٹارٹ یور اردو قائد بار سو اوپن یور اردو قائد کوپیس اور کلاس آج ہمارے پاس وہ ورکنگ میں مضمون ہے تو سب سے پہلی لائن میں آپ لکھیں گے مضمون اور مضمون کا عنوان ہے آج ہمارے پاس میرا کمرہ تو بڑا مزے کا عنوان ہے اس کا مطلب ہے کہ آج آپ اپنے کمرے کے بارے میں لکھیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے اپنے کمرے کے بارے میں لکھنا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مضمون لکھتے ہوئے ہمارے پاس ہمیشہ ذکیرہ الفاظ موجود ہوتے ہیں تو ذکیرہ الفاظ میں ہمارے پاس الفاظ ہیں بڑا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کمرے کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ آپ کا کمرہ بڑا ہے یہاں چھوٹا ہے کس طرح کا ہے کھرکیاں آپ یہ بتا سکتے ہو کہ آپ کے کمرے میں کتنی کھرکیاں ہیں آپ اپنے کمرے کے غور سے دیکھیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے کمرے میں کھلکیاں ہیں تو آپ بتا سکتے ہو کہ آپ کے کمرے میں کون سے کھلکیاں یا کتنی کھلکیاں ہیں کھلونے آپ کے کمرے میں کھلونے ہیں یا نہیں ہے یا پھر کون سے کھلونے آپ یہ بھی بتا سکتے ہو اس کے بارے میں لکھیں گے پھر آپ لکھیں گے کہ آپ اپنے کمرے میں پڑھتے ہیں آپ کے کمرے کا رنگ کیسا ہے ٹھیک ہے فرنیچر آپ کے کمرے کا فرنیچر جو ہے وہ ساف ستھرا ہے آپ اپنے کمرے کے پرنیچر کی کس طرح سے دیکھ بال کرتے ہو علماری پھر آپ بتا سکتے ہو کہ آپ کے کمرے میں جو علماری ہے وہ آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہو یا پھر آپ کے کمرے میں علماری ہے یا پھر نہیں ہے آپ اپنے کمرے کو دیکھنا ہے اور اس کے اکورڈنگ آپ کو زکیرہ الفاس کا استعمال کرتے ہوئے لائنز جو ہیں وہ بنانی ہیں خوبصورت آپ کا کمرہ بے شک خوبصورت ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ پسند بھی ہوگا تو پلاس ہمارا جو کمرہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہت پسند دیتا جو ہے وہ گھر کا ایک حصہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کمرہ وہ جگہ ہوتا ہے چاہتے ہم اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں اور ہماری ضرورت کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کمرے میں موجود ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان زکیرہ الفاس کو استعمال کرتے ہوئے آشہ آپ اپنے کمرے کے بارے میں لکھو گے اب تیچر نے یہاں پر مضمون جو ہے وہ لکھا ہے زکیرہ الفاس کو استعمال کرتے ہوئے آپ چاہیں تو ان سے مدد لے سکتے ہیں اور چاہیں تو اپنے کمرے کا باکور مشاہدہ کریں اور زکیرہ الفاس سے مدد لیتے ہوئے خود سے جو ہے وہ تخلیق کریں اپنا مضمون اور اس کو لکھیں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں کیونکہ مضمون جو ہے وہ ہم کریٹیو رائٹنگ جو ہے اس کو امپروف کرنے کے لئے ہی لکھتے ہیں تو آپ کریٹیو رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر تیچر نے مضمون لکھا ہے میرا کمرہ بہت بڑا ہے اس میں دو کھرکیاں ہیں میرے کمرے میں کھلونے بھی ہیں میں اپنے کمرے میں پڑھتا ہوں میرے کمرے کا رنگ سپید ہے میرے کمرے کا فرنیچر ساف سترا ہے میرے کمرے میں ایک علماری بھی ہے میرا کمرہ بہت خوبصورت ہے میرا کمرہ مجھے بہت پسند ہے ٹھیک ہے کلاس تو یہ ہمارا آج کا مضمون تھا میرا کمرہ جس میں ہم نے اپنے کمرے کے بارے میں لکھا اور اس کی آپ کو اچھے سے لرننگ بھی کرنی ہے اور یہ آپ کا کھاپی ورگ ہے جو کہ آپ کو کھاپی پر رائٹ کرنا ہے اوکے سٹوڈنٹس M تالا Hafیس م تالا حافی سے م تالا حافی سے